لکی مروت میں عوام اور پولیس سب مل کر پروٹیسٹ کرنے لگ گئے ہیں کیا کیا نعرے لگا رہے ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ بھی کہیں گے کہ ہر طرف سے مشکلات آ رہی ہیں بتاتے چلیں کہ لکی مروت میں تالبان نے پولیس آفیسر اور اس کے بھائی کو قتل کر دیا ہے جس کے بعد یہ پروٹیسٹ بنو اور لکی مروت میں شروع ہوئے ہیں اب تالبان کا بھی کہنا ہے کہ ہم نے ان پولیس آفیسر کو اس لیے قتل کیا ہے اور اس کے بھائی کو کیونکہ یہ ہمارے خلاف آپریشنز میں شامل تھے اس کے علاوہ اسی علاقے کے پاس پولیس چیک پوسٹ پر بھی حملے کیے گئے تالبان کی جانب سے اب اس کے بعد عوام اور پولیس سب مل کر احتجاج کر رہے ہیں کیا نعرے لگا رہے ہیں آپ یہ سنیں ذرا اب اس کے ساتھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پی ٹی ایم کے ایک رہنما کو قتل کیا گیا ہے لکی مروت میں تو بنو لکی مروت ان ایریاس میں بہت زیادہ وائلنس ہے اب کچھ وہاں کے لوکلز جو دعویٰ کر رہی ہیں وہاں کی عوام اور پولیس اب یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ پورے ڈسٹرک کی جو سیکیورٹی ہے وہ پولیس کے حوالے کر دی جائے آہستہ آہستہ اور اس میں فوج کی مداخلت ختم کر دی جائے یعنی وہاں کے لوکلز اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہینڈل کرنا ہے سیکیورٹی کو اس لیے ساری سیکیورٹی پولیس کے حوالے کی جائے تاکہ پولیس کے پاس ساری طاقت ہو اور فیصلے کرنے کی بھی ان کے پاس طاقت ہو بتاتے چلیں کہ آپریشنز کے بعد درشتگردوں کے خلاف کچھ درشتگرد مارے گئے کچھ افغانستان فرار ہو گئے لیکن فوج کو ابھی بھی ان علاقوں سے نہیں بلایا گیا تو تنقید یہ ہوتی ہے کہ یہ کام پولیس کا ہے ان کو کرنے دیا جائے جب دو ادارے کام کرتے ہیں تو ٹکراؤ ہوتا ہے اس وجہ سے مطالبے اب ہونے لگ گئے ہیں کہ ساری سیکیورٹی جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں احتجاج میں عوام کے ساتھ پولیس بھی شامل ہے کیونکہ ان حملوں میں پولیس بھی متاثر ہو رہی ہے ان کے اہل خانہ بھی متاثر ہو رہی ہیں اس وجہ سے وہ بھی اب مطالبے کر رہی ہیں کہ ادارے سب جو ہیں وہ واپس چلے جائیں سردوں پر چلے جائیں اور شہروں کی جو سیکیورٹی ہے وہ پولیس کو کرنے دی جائے پولیس ہی اس کو سنبھال سکتی ہے